اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ رہ لائے ہوں ایک نیو رسیپی اس میں ہم لوگ سیکھیں گے ایک مایو سینڈوچ بہت ہی ایسی سینڈوچ ہے بہت ہی چھٹ پٹ ریڈ ہو جاتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں آپ کسی بھی پارٹی میں کسی بھی ایوینٹ میں گھر کے چھوٹے موٹے فنکشن میں یہ بنا کر اور سب کو سرف کر سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئیں گے چاہے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور بڑی بات یہ کہ بچوں کے لنس بکس میں بھی دیے جا سکتے ہیں چلائیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ پر لیوں گی برہت جتنے آپ کو سینڈوچز بنانے ہیں اس کو حساب سے آپ لوگانے برہت لے لینی ہے تو یہاں پر میں برہت لے چکی ہوں فور پیسز اور اس کے بعد میں یہاں پر لے رہی ہوں اراؤنڈ 3 ڈیبل سپونز مایونیز 1 ڈی سپون کالی مرچ کا پاؤٹر یعنی کے بلیک پیپر 1 ڈیبل سپون نمک نمک ہم لوگوں نے کم لینا ہے کیونکہ مایونیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو سینڈوچز میں نمک زیادہ نہ ہو جائے اس لیے ہم لوگوں نے 1 ڈیبل سپون لینا ہے تھوڑا سا میں چاہیے مکھن سینڈوچ کی اوپر لگانے کے لیے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اب چنا آپ تب سے پہلے ہم لوگوں نے کر لینا ہے اس طریقے سے بریٹ کی سلائسز کی ایجیس یعنی کے کورنرز کٹ کر دینے ہیں اب یہاں پر میں نے دو عدد انڈے لی لیے ہیں انڈوں کو میں آلریڈی بوائل کر چکی ہوں انڈوں کو ہم لوگوں نے ہارڈ بوائل کرنا ہے اور پھر ایک پاور میں رکھ کر ان کو فوق کی مدد سے میش کر لینا ہے جس طریقے سے میں اس وقت ویڈیو میں کر رہی ہوں میں اس کو میش کر چکی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت جنگس ہم لوگوں نے ثابت رکھنا ہے تاکہ وہ سنوچ میں کھانے میں مزا دے گی اب ہم لوگوں نے اس مکسٹر میں فردر چیزیں ایڈ کرنی ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی مایونیز 3 ڈیبل سپون بلیک پیپر پاورٹر سالٹ یہ سب تیسیں ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور تھوڑی سی کٹیوی بندگو بھی اب ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے بہت اچھے سی مکس کر لینا ہے تو یہ اچھے سی مکس ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے بریٹ کا ایک سلائس لے لینا ہے اس کے اوپر ہلکا سا ہم لوگوں نے مکھل لگا لینا ہے مکھل لگ سپریٹ کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اور پھر جو ہم لوگوں نے مکچر ریڈ کر کے رکھا ہوا تھا ایک اور مایونیس والا اس کو ہم لوگوں نے بریٹ کے سلائس کی اوپر لگانا ہے ہم لوگوں نے تھک لیئر لگانی ہے ایک اچھی سی لیئر لگانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی اوپر بریٹ کا سیکنڈ سلائس رکھنا ہے اور پھر اس کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے کٹ سینٹر سے تو بس ہمارے سینویچز ریڈی ہیں ان کو ہم لوگوں نے پھر سرف کرنا ہے میں ہمیشہ ان سینویچز کو فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کرتی ہوں کیونکہ بچوں کی فرنچ فرائز بہت فیوریٹ ہوتی ہے ای ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے تو جی ہاں آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر اس کا فیڈ ڈاگ میری ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اب ہم لوگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھی کا تب تک کے لیے اللہ حافظ